اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں ہمارے آج کے بائیلوجی کا لیسن ہے پروٹینز جو کہ فیڈرل پنجاب سن کے پی کے اور بلوچستان کی فرسٹ ایئر کی بک کے چپٹر ٹو کا ٹاپک ہے اور آج کے لیسن میں ہم سٹرکچر اینڈ کلاسیفیکیشن آف پروٹینز کے بارے میں پڑھیں گے اس کے علاوہ رول آف پروٹینز کے بارے میں پڑھیں گے اور پروٹینز کے علاوہ ہم کاربو ہائیڈریٹز کے رولز کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کونسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے فنکشنز آف کاربو ہائیڈریٹز کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاربو ہائیڈریٹز کیا ہیں کاربو ہائیڈریٹز یہ کاربن اور ہائیڈروجن سے مل کے بنے ہوئے کامپلیکس مولیکیولز ہوتے ہیں یہ سمپل بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہی ہیں گلوکوز یہ کیا ہے یہ ایک کاربو ہائیڈریٹ ہے اور یہ سمپل کاربو ہائیڈریٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے اس کے علاوہ کچھ کاربو ہائیڈریٹز جو ہیں وہ کامپلیکس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ جب ہم روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کے اندر بھی کاربو ہائیڈریٹز موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کامپلیکس ہوتے ہیں اب یہ جو کاربو ہائٹریٹس ہیں جنہیں ہم اپنی خوراک میں بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں مختلف قسم کے ان کے فانکشنز ہیں اگر ہم سب سے پہلے اس کی فانکشن کی بات کریں تو یہ ہمیں انرجی پروائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ یہ ہمیں طاقت پروائیڈ کرتے ہیں اب طاقت یہ ہمیں کس طرح سے پروائیڈ کرتے ہیں جب ہم گلوکوز کی ڈرنکس پیتے ہیں تو گلوکوز کیا ہے گلوکوز ایک سیمپل کاربو ہائٹریٹ ہے اب جب ہم گلوکوز اپنی باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے سامنے گلوکوز کا سٹرکچر دیکھ سکتی ہیں اب اس سٹرکچر میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جو ہے ان کے یہ جو کاربن اور ہائٹروجن ہیں اور یہ جو کاربن اور آکسیجن ہیں اس کے بیچ میں بانڈز موجود ہیں جو کہ ریڈ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں اب یہ جو بانڈ ہیں یہ جب ٹوٹتے ہیں تو ہمیں انرجی ملتی ہے اور یہ جو ان کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے ان کا ٹوٹنا ہوتا ہے یہ سیل کے اندر ہوتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سیلولر لیول پہ انرجی دیتے ہیں یعنی کہ سیل کے لیول پہ جا کے یہ ٹوٹتے ہیں اور ہمیں انرجی دیتے ہیں اور یہ جو اس کی بریک ڈاؤن ہے اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم گلائک کولیسز کہتے ہیں جو گلائیکولیسیز ہے اس میں یہ جو ورڈ ہے گلائیکو گلائیکو کا مطلب ہے کہ یہ گلوکوس ہے اور لیسس کہتے ہیں ٹوٹنے کو یعنی کہ گلائیکولیسس جو ہے یہ وہ پروسس ہے جس کے ذریعے گلوکوس کی بریڈ ڈاؤن ہوتی ہے اور ہمیں انرجی ملتی ہے اور یہ گلوکوس کیونکہ ایک کاربو ہائی ٹریٹ ہے تو کاربو ہائی ٹریٹ جو ہیں وہ ہمیں انرجی پروائد کر رہی ہیں اب اگر ہم اس کے علاوہ بات کریں کہ کاربو ہائٹریٹ جو ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں تو کاربو ہائٹریٹ جو ہیں وہ انرجی سٹورج کا بھی کام دیتے ہیں انرجی سٹورج کس طرح سے ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو مسلز نظر آ رہے ہوں گے اب یہ جو مسلز ہیں مسلز کے اندر گلائیکو جن جو ہے یہ موجود ہوتی ہے اور اگر ہم گلائیکو جن کی بات کریں تو گلائیکو جن جو ہے یہ ایک کمپلیکس کاربو ہائٹریٹ ہے یعنی کہ یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے کھانے کے اندر گلوکوس موجود ہوتی ہے تو یہ جو گلوکوس ہوتی ہے ایکسٹرا وہ سٹور ہو جاتی ہے گلائیکو جن کی شکل میں اور یہ ہمارے مسل میں سٹور ہو جاتی ہیں اب جب ہمیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جب ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تو ایکسرسائز میں زیادہ طاقت لگتی ہے اور طاقت لگانے کے لیے ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انرجی کس طرح سے آتی ہے کہ یہ جو ہمارے مسل کے اندر یہ گلائیکوجن سٹور ہوئی ہوئی ہے یہ کیا کرتی ہے جب ہم اپنے مسل کو موف کرتے ہیں تو یہ گلائیکوجن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ٹوٹ کے یہ گلوکوس مولیکیولز بنا دیتی ہے یعنی کہ سمپل مولیکیولز بنا دیتی ہے اور اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کاربو ہائیٹریٹز ہیں وہ انرجی کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کاربو ہائیٹریٹز کے کیا زیوزیز ہیں تو کاربو ہائیٹریٹز کے سمپل جو مولیکیولز سے انہیں ہم کہتے ہیں سیکرائیٹز اور جب سیکرائیٹز دو سمپل مولیکیولز آپس میں ملتے ہیں یعنی کہ دو سیکرائیٹز یونٹ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائے سیکرائیٹ بن گئی ہے یہاں پہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتی ہیں کہ یہ ایک سیکرائٹ کا مولیکیول ہے یعنی کہ ایک سیمپل مولیکیول ہے جسے گلوکوز کہا گیا ہے اور یہ دوسرا سیکرائٹ یونٹ ہے سیمپل مولیکیول ہے جسے فرکٹوز کہتے ہیں گلوکوز جو ہے یہ سکس کاربن اس کے اندر سکس کاربن موجود ہوتے ہیں اور فرکٹوز کے اندر فائف کاربن موجود ہوتے ہیں اب یہ فرکٹوز اور گلوکوز جو ہیں یہ آپس میں ملے ہیں اور انہوں نے ایک ڈائے سیکرائٹ بنا دیا ہے اور یہ ڈائے سکرائٹ کون سا ہے یہ سکروز ہے اور یہ سکروز اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ سکروز یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ کیا ہے یہ پودوں کے اندر سکروز جو ہے یہ خوراک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو سکروز ہے یہ پودوں کے اندر جب ٹریول کرتا ہے تو یہ کیا ہے یہ ان کی خوراک کے طور پہ ان کے اندر ٹریول کرتا ہے اور جیسے جیسے پودوں کو خوراک چاہیے ہوتی ہے تو یہ سکروز جو ہے وہ انہیں خوراک مہیا کرتی ہے اب ڈائیسیکرائٹ سکروز جو ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈائیسیکرائٹ کے مولیکیولز ہیں اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنے سامنے ایک لسٹ لے آتے ہیں جس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ڈائیسیکرائٹ ہیں جو میلٹوز ہے یہ بھی ایک ڈائیسیکرائٹ ہے اور یہ جو میلٹوز ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ فرمنٹیشن کے پروسس میں استعمال ہوتا ہے فرمنٹیشن کا پروسس جو ہے یہ وہ پروسس ہے جس کے ذریعے الکوہل بنتی ہے یعنی کہ الکوہل بننے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں بھی ڈائیسیکرائٹ جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ لیکٹوز جو ہے یہ بھی ایک ڈائیسیکرائٹ ہے اور یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے یہ دودھ کے اندر موجود ہوتی ہے یعنی کہ ملک کے اندر جی ڈائیسیکرائٹ موجود ہے جسے کہا جاتا ہے لیکٹوز اور سکروز جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہے یہ پودوں کے اندر موجود ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پودوں کے اندر خوراک کے طور پہ عمل کرتی ہے اب یہ جو ڈائس اکرائٹس ہیں تین ان میں سے یہ جو ملٹوز اور لیکٹوز ہیں یہ کیا ہیں یہ ہیں ریڈیوسنگ شوگرز ریڈیوسنگ شوگرز کا کیا مطلب ہے ریڈیوسنگ شوگرز کا مطلب ہے کہ یہ ریڈکشن کے پروسس میں ہیلپ کرتے ہیں ریڈکشن کا پروسس کونسا پروسس ہوتا ہے ریڈکشن کا پروسس وہ پروسس ہوتا ہے جس میں آکسیجن کو ریموف کیا جاتا ہے یا ہائٹروجن کو ایڈ کیا جاتا ہے اب میلٹوز اور لیکٹوز جہیں وہ ریڈکشن کا پروسس کر سکتے ہیں اس لئے ہم انہیں ریڈیوسنگ شوگر کہتے ہیں لیکن جو سکروز ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے نون ریڈیوسنگ شوگر نون ریڈیوسنگ شوگر اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ریڈکشن کا پروسس نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ڈائے سکرائٹ جو ہیں وہ بہت سارے پروسس میں بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور فوڈ کے طور پر بھی ملک کے اندر بھی استعمال ہو رہے ہیں اور پودوں کے اندر بھی استعمال ہو رہے ہیں سٹرڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سٹرکچر آف پروٹین کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروٹین کیا ہیں پروٹین جو ہیں یہ ایسے کامپلیکس مولیکیول ہیں جو کہ امائنو ایسٹ سے ملکے بنے ہوتے ہیں یعنی کہ امائنو ایسٹ جو ہیں وہ اس کا بیسک یونٹ ہے اور یہ پروٹین اگر ہم اپنی باڈی میں بات کریں تو ہمارے جو بال ہیں وہ پروٹین سے ملکے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اپنے نیل کی بات کریں تو وہ بھی پروٹین سے ملکے بنے ہوئے ہیں اب ہر جگہ کی پروٹین جو ہے باڈی کی وہ مختلف ہے یعنی کہ ایک دوسرے سے فرق ہے یہ ایک دوسرے سے فرق اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے اندر جو امائنو ایسیڈ ہیں جن سے یہ مل کے بنی ہوئی ہے وہ فرق ہیں یعنی کہ کونسی پروٹین جسم میں بننی ہے یہ اس چیز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو امائنو ایسیڈ ہیں اس کے اندر وہ کتنے ہیں یعنی کہ اگر ایک پروٹین جو ہے وہ بیس امائنو ایسیڈ سے مل کے بنی ہے تو وہ چھوٹی پروٹین ہے اگر کسی پروٹین کے اندر 100 امائنو ایسڈ ہیں جن سے وہ مل کے بنی ہیں تو وہ ایک الگ پروٹین ہوگی کیونکہ وہ بڑی پروٹین ہوگی اب اس امائنو ایسڈ کا اندر سیکونس کیا ہے کس ترتیب میں وہ لگے ہوئی ہیں اس لحاظ سے بھی پروٹین مختلف ہوتی ہے جیسے اگر آپ کسی نمبر کی بات کریں 17 نمبر جو ہے وہ 1 اور 7 ڈیجٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے اسی طرح لیکن جو 71 ڈیجٹ ہے وہ بھی 7 اور 1 سے مل کے بنا ہوا ہے لیکن اس میں ان کا سیکونس جو ہے ڈیجٹ کا وہ فرق ہے 17 میں 1 پہلے آ رہا ہے اور 71 میں 1 جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے اسی طرح سے جو پروٹین ہیں اس میں بھی امائنو ایسڈ کا جو سیکونس ہے وہ چینج ہوتا ہے اب ان امائنو ایسڈ کے سیکونس اور اس کے نمبر کی وجہ سے جو پروٹین ہے اس کی مختلف سٹرکچر ہوتی ہیں اور جو مختلف سٹرکچر ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں ان کے چار مختلف لیولز ہیں ان چار مختلف لیولز کو اگر ہم اپنے سامنے لے آئیں تو یہ ہمارے سامنے چار لیولز ہیں ایک کو کہا جاتا ہے primary structure primary structure وہ ہوتی ہے جو سب سے basic ہوتی ہے جو first step پہ ہوتی ہے اس کے بعد primary جو ہے اس کے بعد بنتی ہے secondary structure جو کہ second level پہ آتی ہے tertiary structure جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے اور quaternary structure جو ہے وہ fourth نمبر پہ آتی ہے یعنی کہ یہ جو fourth والی ہے یہ سب سے زیادہ complex ہے جیسے جیسے آپ one سے two اور three اور four کی طرف جائیں گے تو پروٹین کی جو سٹرکچر ہے وہ زیادہ کمپلیکس ہوتی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ جو پرائمری ہے وہ بلکل سمپل ہوتی ہے سب سے پہلے اگر ہم پرائمری سٹرکچر کی ہی بات کہہ لیں کہ پرائمری سٹرکچر کی پروٹین کونسی ہے تو ہماری باری میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے انسلین یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں تو یہ آپ کو اس کے نظر آ رہے ہے یہ انسلین کا سٹرکچر ہے اور یہ انسلین کیا کرتا ہے انسلین جو ہے یہ ہماری باری میں ایک ہارمون ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ ہماری باری کے اندر جو گلوکوز کا لیول ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے گلوکوز کیا ہے گلوکوز جو ہے وہ سمپل کاربو ہائٹریٹ ہے اور یہ جو ہے یہ ہماری باری کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس کا لیول گلوکوز کا کنٹرول کرنے کے لیے انسلین موجود ہوتا ہے اب یہ انسلین اگر آپ دیکھیں اس کے سٹرکچر کی طرف تو یہ جو ہے یہ ایک پروٹین ہے اور یہ کس چیز سے مل کے بنی ہوئی ہے امائنو ایسٹ سے مل کے بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر 51 امائنو ایسٹ شامل ہیں یہاں پہ اگر آپ ان جو سرکولر سی تسبیح کی طرح کے دانے ہیں ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ 51 بنیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو مختلف کلرز میں ہیں ایک یہ پرپل کلر ہے اور ایک بلو کلر ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انسلین ہے یہ دو چینز سے مل کے بنی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اور یہ جو دو چینز ہیں ان کے اندر دونوں کے اندر امائنو ایسٹ کا جو نمبر ہے وہ مختلف ہوتا ہے ایک جو ہے اس کے اندر 21 امائنو ایسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ جو بلو والی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 21 امائنو ایسٹ ہیں اور یہ جو ہے دوسری پرپل والی اس کے اندر 30 امائنو ایسٹ ہوتے ہیں اور یہ جو دونوں چینز ہیں یہ آپ اس میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو بیچ میں ایس ایس نظر آرہا ہے یہ کیا ہے یہ اس کے بیچ میں یہ دونوں چینز جڑنے کے لیے ان کو جڑنے کے لیے یہاں پہ ایک ڈائے سلفائٹ بریج موجود ہوتا ہے ڈائے سلفائٹ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ایک سلفائٹ ہے اور یہ دوسرا سلفائٹ ہے دو سلفائٹ ہیں اور ان دو سلفائٹ کی وجہ سے یہ دونوں چینز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں جڑ گئی ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائے سلفائٹ بریج ہے جس نے ان دونوں چینز کو جڑ کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی یہ موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ انسلین کا سٹرکچر ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں گلوکوز کا لیول یہ کنٹرول ہوتا ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ ایک پرائیمری پروٹین ہے پرائیمری سٹرکچر والی پروٹین ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری باڈی میں وہ پروٹین جو پرائیمری سٹرکچر میں شامل ہوتی ہے ہیموگلوبن یہ بھی ایک پروٹین ہے جو کہ ہمارے کہاں پہ موجود ہوتی ہے یہ ہمارے بلڈ کے اندر موجود ہوتی ہے یعنی کہ جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کے اندر ہیمو گلوبن ہوتا ہے اور یہ ہیمو گلوبن کے مولیکیل جو ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ آکسیجن کو اپنے اندر رکھتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ آپ کو اس کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس سٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے یہ آپ کو پنک کلر کی چینز نظر آ رہی ہیں جنہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ الفا چینز ہیں اور دوسری یہ براؤن کلر کی نظر آ رہی ہیں جسے کہا گیا ہے بیٹا چینز اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہیموگلوبن ہے یہ چار مختلف قسم کی چینز سے مل کے بنا ہوتا ہے یہاں آپ کو چار چینز نظر آ رہی ہیں اور یہ جو فور ہیں اس میں سے دو جو ہیں وہ الفا چینز بنا رہی ہیں اور دو جو ہیں وہ بیٹا چینز بنا رہی ہیں اب ان الفا اور بیٹا کے علاوہ ایک چیز انہوں نے اور اس ڈائیگرام میں لیبل کی ہے جو کہ ہے ہیم اور ہیم کیا ہے یہاں پہ ہیم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ فی لکھا ہوا ہے یعنی کہ آئرن ہے اب یہ آئرن کا مطلب ہے کہ یہ جو ہیموگلوبن ہے اس کے اندر اگر آپ اس کی سٹرکچر کی بات کرو تو اس کے اندر ہیم ہوتا ہے ہیم یعنی کہ آئرن موجود ہوتا ہے اور آئرن کے لیے اس کے اندر فی موجود ہوتا ہے اب اگر آپ ان چینز کی بات کرو تو یہ چین امائنو ایسیڈ سے مل کے بنے ہوتے ہیں اور اگر امائنو ایسیڈ کی بات کریں تو الفا چین کے اندر جو ایک الفا چین ہوتی ہے اس کے اندر 141 امائنو ایسیڈ ہوتے ہیں اب دو الفا چین ہوں گی تو اس کا مطلب ہے 141 کو 2 سے جو ہے وہ ملٹیپلائے کر دیں گے تو ہمارے پاس 2 ایلفا چینز کے جو مائنو ایسیڈ نمبر ہیں وہ آ جائیں گے بیٹا چینز جو ہیں اس میں مائنو ایسیڈ کی تعداد ایلفا کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور اس میں 146 مائنو ایسیڈ جو ہیں وہ اس کے بیٹا چینز میں موجود ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں یہ ہیمو گلیبن جو ہے جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کے ذریعے ہم اکسیجن کو اپنے اندر لے جاتے ہیں اور وہ اکسیجن ہمارے اندر جاتی کس وجہ سے ہے کہ ہمارے بلڈ میں یہ ہیمو گلیبن موجود ہوتا ہے اور اس ہیمو گلیبن کے ساتھ وہ اکسیجن جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے بلڈ ہمارے مختلف جسم کے حصوں میں جاتا ہے تو ہمارے جسم میں اکسیجن جو ہے وہ بھی اس بلڈ کے ساتھ جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے بلڈ میں جو اکسیجن پہنچتی ہے جسم میں وہ اس ہیموگلوبن کی وجہ سے ہے اور اگر یہ نہ ہو تو اکسیجن ہماری باڈی میں صحیح طریقے سے نہ پہنچ سکے سٹڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کلاسیفیکیشن آف پروٹین کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروٹین کیا ہیں پروٹین جو ہیں بائیولوجیکل مولیکیول ہیں یعنی کہ ایسے مولیکیول ہیں جو کہ لیونگ آرگنزم کے اندر پائی جاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام کی طرف دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں آپ کو یہ گرل کے جو ہیں یہ ہیر نظر آ رہے ہیں اب یہ ہیر جو ہیں یہ پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہماری باڈی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پروٹین سے مل کے بنی ہیں یعنی کہ اگر ہم اپنے نیلز کی بات کریں تو یہ بھی پروٹین سے مل کے بنی ہوئی ہیں اب یہ جو پروٹین ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ ان کی سٹرکچر جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ ویریشن پائی جاتی ہے یعنی کہ ان کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے اسی سٹرکچر کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو پروٹین ہیں وہ دو قسم کی ہیں اب اگر ہم ان کی ٹائپ کی بات کر لیں کہ وہ دو قسم کون کون سی ہیں تو ایک کو کہا جاتا ہے فائبرس پروٹین اور دوسرے کو کہا جاتا ہے گلوبلر پروٹین سب سے پہلے جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں فائبرس پروٹینز کے بارے میں یہاں پہ یہ جو آپ کو ہیر کی پروٹین نظر آ رہی ہے یہ فائبرس پروٹین ہوتی ہے فائبرس پروٹین کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بالکل جس طرح سے فائبر ہوتا ہے تھریڈ لائک دھاگے کی طرح کا بالکل اسی طرح سے اس کی سٹرکچر ہوتی ہے یہاں پہ یہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہ جو بال ہیں یہ یہاں پہ ان کو مینگنفائی کر کے بڑا کر کے دکھایا گیا ہے اور جب اس میں سے صرف ایک کا نکالا گیا ہے ایک کی سٹرکچر دیکھی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل دھاگے کی طرح ہیں تھریڈ لائک ہیں ایک ییلو تھریڈ ہے اور ایک یہ پنگ کلر کا تھریڈ ہے اور یہ دونوں جو تھریڈ ہیں یہ آپ اس میں ٹویسٹ ہوئے ہوئے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو فائبرس پروٹین ہوتی ہیں ان کے اندر پروٹینز جو ہوتی ہیں وہ تھریڈ لائک ہوتی ہیں اور وہ ٹویسٹٹ ہوتی ہیں اس قسم کی جو سٹرکچر ہوتی ہے پروٹین کی اسے کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈری سٹرکچر ہوتی ہے پروٹین کی یعنی کہ یہ جو سٹرکچر ہے یہ اس کی سیکنڈری سٹرکچر ہے اور اس قسم کی سیکنڈری سٹرکچر کے لیے ایک اور جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فیبرلز یعنی کہ یہ جو ہیں یہ فیبرلز ہیں جو کہ فائبرس پروٹین کے ہیں اب یہ جو پروٹین ہے اس کا اگر ہم نام دیکھیں جو کہ ہیر کی ہے اور نیلز کے اندر ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے کیراتین پروٹین اور یہ کیراتین پروٹین کیا ہے یہ فائبرس پروٹین ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی خصوصیت کی بات کریں کہ یہ سولیبل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو یہ وارٹر کے اندر انسولیبل ہوتی ہے یعنی کہ پانی کے اندر یہ حل نہیں ہوتی پانی کے لیے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ ایکویس یعنی کہ یہ ایکویس میڈیم میں حل نہیں ہوتی اسی لیے جب اگر آپ بالوں کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ اس کے اندر حل نہیں ہوتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی فائبرس پروٹین ہیں وہ انسولیبل ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے اندر جو ہیں وہ بہت ساری فائبرس پروٹینز موجود ہوتی ہیں اگر ہم اور فائبرس پروٹینز کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے یہ آپ کو سلک نظر آرہا ہے اور یہ سلک جو ہے یہ سلک وارم جو ہے اس کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی فائبرس پروٹین ہے اس کے علاوہ یہاں پہ یہ آپ کو سپائیڈر کا ویب نظر آرہا ہے اور یہ جو سپائیڈر کا ویب ہے یہ کیا ہے یہ الاسٹک ہوتا ہے یعنی کہ لچکدار ہوتا ہے اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی فائبرس پروٹین ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ الاسٹک ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ سپائیڈر کے ویب جو ہیں یہ نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر ڈرابز ہیں یہ بھی جو ہیں یہ کیا ہیں یہ فائبرس پروٹین ہیں اس کے علاوہ بھی ہماری باڈی کے اندر فائبرس پروٹین موجود ہوتی ہیں اور وہ فائبرس پروٹین کونسی ہوتی ہیں یہ جو فائبرس پروٹین ہے یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں یہ کیا ہے یہ فیبرن ہے فیبرن کیا ہے فیبرن وہ پروٹین ہے جو کہ بلڈ کی کلوٹنگ میں ہیلپ کرتی ہیں بلڈ کی کلوٹنگ میں کس طرح سے ہیلپ کرتی ہیں جب کبھی بھی ہماری باڈی پہ کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ زخم جب ہیل ہو رہا ہوتا ہے دوبارہ سے ختم ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ فیبرن پروٹین جو ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں اور جو ہماری زخم ہوتی ہے اس کی ہیلنگ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اپنی باڈی میں بات کریں تو ہماری باڈی کے اندر ہمارے جو مسلز ہیں جو ہماری ٹانگوں میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے بازووں میں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ ہماری بازو اور ہماری ٹانگیں جو ہیں وہ حرکت کرتی ہیں وہ مسلز جو ہیں وہ بھی پروٹین سے مل کے بنے ہوتے ہیں یہ جو آپ ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ مایوسین جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے اور مایوسین کیا ہے مایوسین جو ہے یہ مسل سیلز کے اندر موجود پروٹین ہے اور یہ بھی کیا ہے یہ بھی فائبرس پروٹین ہے اب اس کے علاوہ اگر ہم دوسری ٹائپ کی پروٹین کی بات کریں جو دوسری تھی وہ تھی گلوبلر پروٹین یہاں پہ اگر آپ اپنے سامنے اس ڈائیگرام کی طرف دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ ایک سفیریکل سی سٹرکچر جو ہے نظر آ رہی ہے اور یہ سفیریکل سی جو ڈائیگرام ہے یہ کس چیز کی ہے یہ انزائیمز کی ہے انزائیمز کیا ہیں انزائیمز وہ سابسٹنس ہیں وہ مولیکیول ہوتے ہیں جو کہ لیونگ آرگنزم کے اندر جتنے بھی ان کے پروسس ہو رہے ہوتے ہیں ان کی رفتار کو بڑھاتے ہیں یعنی کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو انزائیمز کی وجہ سے ہمارا کھ آپ کو سفیریکل نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انزائیم ہیں یہ گلوبلر پروٹین ہیں اور گلوبلر پروٹین کس طرح سے ہوتی ہیں یہ سفیریکل ہوتی ہیں